مکھبنتی جی نے جو پڑھا اس کے ایک پننے پہلے میں پڑھ رہا ہوں اسی کبھی تھا اور اسی راشتری کبھی دنکر جی کی دوند ید کے لیے پارت کو پھر اس نے للکھارا ارجن کو چپ ہی رہنے کا گروہ نے کیا اشارہ کرپا چار نے کہا سنو ہی بیر یوکھ انجان بھارت ونس آبتنس پانڈو کی ارجن ہے سنتان چھتری ہے رہے راجپوتر ہے وہ ہی نہیں لڑے گا وہ ہی نہیں لڑے گا جس تس میں ہاتھ پائی میں کس کود پڑے گا ارجن سے لڑے گا ارجن سے لڑنا ہو تو مت گاہو سباک میں مون نام دھام کچھ کہو بتاؤ کہ تم جاتی کے ہو کون نام تھام کچھ کہو بتاؤ کہ تم جاتی کو ہو کون جاتی ہائیری جاتی کن کا ہردیش چھوپ سے ڈھولا کپک سور کی اور دیکھ کر وید پروت میں بولا جاتی جاتی رٹتے جس کو پونجی کیول پاکھن میں کیا جانوں جاتی جاتی ہے وہ میرے بھجدند اوپر سر پر کنک چھتر بیتر کالے کے کالے شرماتے ہیں نہیں جگت میں جاتی پوچھنے والے سوت پتر ہوں میں لیکن تھے پتہ پارت کے کون سہاس ہو تو کہو گیان سے جاؤ مت مون ارے پڑھنے نہیں آرہا اس لیے کہ یہ کتاب آج ہی کھری دی ہے عدیش مہدے عدیش مہدے ہو گیا ہو گیا عدیش مہدے یہ عدیش مہدے کہنے پڑھنے نہیں آتا ہے چلیے انہوں نے ابھی تا چھ سال میں 3 into 60 سپرگیٹیکل تھرمال پلانٹ نہیں کہا لگتا مجھے دوبارہ پڑھنا پلے گا اب آخری جو اصلی ہے جو اصلی ہے عدیش مہدے عدیش مہدے عدیش مہدے مستہ کونچہ کیے جادکہ نام لیے چلتے ہو مستہ کونچہ کیے جادکہ نام لیے چلتے ہو پر ادھرمن سوشن کے بلکہ سکھے پلتے ہو ادھم جاتیوں سے تھر تھر کامتے تمہارے پرانڈ چھل سے مانگ لیا کرتے ہو انگوٹھوں کا دان وہ اوپر والی تو اس لئے پڑھ دی کیونکہ نیتہ سزن نے پیشے پڑھا تھا آپ نے بعد میں پڑھا تھا سولمے میں کیا ہے اور پندرمے میں کیا تھا یہ یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے یہ لڑائی پانچ گاست سال پرانی ہے اور عدیش مہدے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پایا میں کہتا ہوں سونے کے پترے پہ بھی آپ لکھ کر کے دے دوگے تو میں وہ سویکارٹ کرنے والا نہیں ہوں اور میں نے یہ رامچت مانس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا میں نے کہا نیتہ سزن یہ بتائیں شودر کیا ہے اور یہی شودر اگر ڈھالنا بنے آپ کے تو آپ ستہ میں کبھی نہیں آسکتے کبھی نہیں آسکتے یہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں آپ اتحاس کے پننے اٹھا ہو آپ کیا آپ کیا گھر آپ گھر میں گئے ہوگے تو گنگا جن سے دھویا ہوگا آپ کو یہ کہاں کا سردھانت ہے آج کے زمانے کا کیا سردھانت ہے یہ ایک بار دنیا کے ایک حصے میں چار سو سال پہلے ایک سائنٹیسٹ ایسٹرونومیسٹ اس میں تو نہیں پڑھنا پڑھ رہا ہے نا مجھے سائنٹیسٹ ایسٹرونومیسٹ کہنے میں گیلیلیو اس نے یہ پھروب کیا کہ سوڑ کا چکر دھرتی لگاتی ہے چرچ کو یہ سویکار نہیں تھا کیونکہ چرچ نے یہ کہا تھا کہ دھرتی کا چکر سوڑ لگاتا ہے اور اسے سجا ملی سجا اس کی جان چھلی گئی لیکن وہی دیش ترقی کرا کر سماج چار سو سال بعد گلتی سویکار کیا کہ اس نے گیلیلیو کو گلت سجا دی چرچ نے کیا عدیش مودہ نیتہ صدن یہ بتائیں گے کہ شودر گلت ہے کوئی جان سے پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کیا بھی آپ گنگا جل سے نہیں دھروا سکتے ہو بتاؤ آپ سوٹر ہو کے نہیں ہو ارے آپ کہاں کھڑے ہوگی آپ کی باری آئے گی تو بولو ارے آپ کی باری آئے گی ابھی تو آپ نے بولا نا آپ کی باری آئے گی تو بولو گی یہ حسی بتا رہی ہے کہ تم ہم ساتھ دینے والے ہو یہ مسکرہاد بتا رہی ہے کسی پریشر کو مند ماننا اسی لئے جاتی چاہتے ہیں اور ہم رام چیز مہارس کے خلاف نہیں ہیں کس نے کہہ دیا ہم خلاف ہیں کیا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں سنا آپ نے کیا پرچار کرتے ہو آپ اور بھگوان سب کے ہیں کسی ایک کے نہیں ہے بھگوان کیونکہ چندہ آپ لیتے ہو تو آپ کے بھگوان ہو گئے اور پھر جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ ایک کسی کو کھڑا کر دیں کہ یہاں تارن کا میننگ کیا ہے ہم بھی دس کو کھڑا کر سکتے ہیں تارن کا میننگ کیا ہے کیا یہ کو کھڑا کر کے تارن کی بھاشا بتائیں میننگ بتائیں گے آپ ٹھیک ہے ہم سوکار کر رہے ہیں جو ہے لیکن اتہ پرچیز کی استطیق کیا ہے اسی لئے ہم جاتی چگڑنا چاہتے ہیں دیکشمہ دے میں نے لیپ ٹاپ بانٹی ہے اس سٹیٹ میں لیپ ٹاپ میں اس سٹیٹ کو آگے لے جانا چاہتا تھا آپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ میں کرپشن ہوا ہے اگر ایک بھی بتا دے اس میں سے نیتا صدرن بتائیں کرپشن کیا ہوا ہے لمبا ہوا ہے یا چھوٹا ہوا کیا آپ بات کرتے ہیں دیکشمہ دے ایکس پیس بے میں گھوٹالا ہوا ہے اور جب پلین اتارنا پڑا ہرکولیس تو اسی ہی ایکس پیس بے میں جو سماج وادیوں نے ڈیزائن کیا تھا جانتے ہو ہرکولیس کون صحابہ آج ہے گھوٹالا ہرکولیس نہیں جانتے یہ کون ہے کس نے ڈیزائن کیا کس نے ڈیزائن کیا وہ ہائیوے کونڈ ڈیزائن کیا آپ بھی آپ بھی